السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوب سب ٹھیک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے اور سردی انجوائے کر رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں میری طرح بنینزا پہ جو ہے نا آج کل سیل لگی ہوئی ہے 11 ڈیسمبر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور میں نے کچھ ڈریسیز جو ہیں وہ بنینزا سے آن لائن مگوائے تھے ابھی تک سیل ہے ویسے ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جا کے ان کے آؤٹلٹ پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈریسیز دکھاؤں گی آپ کو وہ شیئر کروں گی اور ان کی پرائیس اور ایوری تنگ جو ہے ہم آج دیکھیں گے تو آج کل جو ہے نا وہ میں شاپنگ آن لائن ہی کر رہی ہوں کیونکہ کرونا بھی ہے اور جو برینڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو فراد وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کا فراد کیوں اچھی چیز نکلے گی یا نہیں نکلے گی تو میں نے یہ اپنے لئے ڈریسیز نہیں مگوایا مجھے کسی کے لئے مگوا آ کے دینے تھے میں نے تو اس لئے میں ان کی ڈیزائننگ تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گی کہ کس طرح سٹیچ کی ہیں لیکن میں یہ ڈریسیز آپ کو آج دکھا رہی ہیں اور اگر کسی نے مگوا آنے ہو تو اس طرح کہ پھر وہ مگوا آ سکتا ہے تو یہ ٹوٹل ان کی پرائیس تین ڈریسیز ہے اور تینوں خدر کے ہیں تھری پیس تو ان کی آفٹر سیل جو ٹوٹل پرائیس ہے نا وہ تقریبا ساڑھے چھے ہزار کے قریب ہے اور مجھے سیپریٹلی ہر ڈریس کی پرائیس اب یاد نہیں ہے لیکن میں ان کی جو اریجنل پرائیس ہے وہ منشن کر دوں گی آپ کو تو ویسے یہ ٹوانٹی وان ہنڈر سے ٹوانٹی ٹو ہنڈر یہاں تک کی رینج میں سیل کے بعد بنتی ہیں ان کی پرائیس یہ پہلا ڈریس ہے اس کی جو پرائیس ہے اریجنل پرائیس ٹو تاؤزنڈ سیون ہنڈر ایٹی روپیز ہے اور یہ اراؤنڈ ٹوانٹی وان ہنڈر اور ٹوانٹی ٹو ہنڈر کا آپ کو پڑے گا آفٹر سیل اور یہ خدر کا ڈریس ہے اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا اورنج کلر کا پرینٹ ہے یہ گرین کلر کا اس کا دوبٹا ہے اور اورنج جو ہے ڈاک اورنج وہ اس کی شیرٹ اور پلین اس کے سارے ٹراؤزر ہے تو اس کے کمپلیٹ جو ہے میں ابھی آپ کو سارا کھول کے دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے اس کی اوورال لک یہ جو آل اوور میں ہے یہ شیرٹ اورنج کلر کی یہ بہت ہی پیارا اورنج کلر ہے لیکن اس میں پیڈیو میں اس کو جو نا آپ کو کلر زیادہ اچھا ہے نظر نہیں آرہا ہے تھوڑا مسٹرڈ سا نظر آرہا ہے لیکن یہ اس طرح کا کلر نہیں ہے برائٹ اورنج کلر ہے یہ اور یہ شاید لائٹ کمرے کی کچھ ییلو ییلو سی ہے اس لئے تھوڑا ییلو ٹچ دے رہا ہے اور یہ گرین کلر کا دپٹا ہے اور سیمپل پلین جو ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اب یہ اس طرح کا سارا ہے بڑے پیارے کبسروں سے بھول بھریں اس کو آپ کسی طرح بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں کٹ وکس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ اس کے ساتھ گرین کلر کا شرٹ کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا اس طرح کا پوسٹر ہے پوسٹر پہ بھی انہوں نے دامن کے اوپر ٹیشو لگایا ہوا گرین کلر کا اور گلے کے اوپر تھوڑی پائپنگ بغیرہ کر کے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ آپ پوسٹر کی ڈیزائن دیکھنے کس طرح سٹیچ ہوا ہوا سب سے پہلے اس کی نیکلائن کے اوپر انہوں نے انگ رکھا کی طرح سٹیچ کیا ہے اور پھر اس کے بعد لوپس لگائے ہوئے ہیں اور سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ اس کے ڈوری ہے سلیوز کے اوپر پینٹکس ڈالے ہوئے ہیں اور آگے لوپس لگے ہوئے ہیں اور سینٹر میں کٹ سا ہے اور اس کے اوپر جو گرین کلر کا کپڑا لگا ہوا ہے اور یہ دامن ہے دامن کے اوپر بھی ٹیشو لگا ہوا ہے گرین کلر کا اور نیچے گرین کلر کا کپڑا لگا ہوا ہے اور ٹراوزر جو ہے وہ پلین ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈیزائننگ کرنے ہوگی تو گرین ہی زیادہ شرٹ کے اوپر پرومینٹ ہوگا تو آپ گرین کے ساتھ ہی کریے گا اب دوسرا ڈریس ہم دیکھ لیتے ہیں یہ والا جو ہے یہ بھی خدر کا ڈریس ہے 3 پیس اور اس کی جو اریجنل پرائس ہے وہ 2980 روپیز ہے تو یہ اس پہ 40 نہیں ہوگا 30 پرسنٹ ہی آف ہے اور یہ 2300 سمتنگ کا بنے گا مجھے ہر ڈریس کی جو ہے اور آفٹر ڈسکاؤنٹ سیپریٹ لی پرائس یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے تینوں جو ہے ڈریسیز کٹھے مگوای تھے لیکن آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ویب سیٹ سے مل جائے گی تو یہ اس کی شرٹ ہے اس کے ریڈ گرین اور اورنج سا کلر ہے اس میں تین کلر کی ہے بنینزا کے اس دفعہ کافی اچھے پرنٹ آئے ہیں مجھے کافی ان کے پرنٹس جو ہیں وہ سارے اچھے لگیں اب خدر جو ہے ان کی وہ ٹھیک ہوتی ہے بہت زیادہ فائن کوالٹی کی تو نہیں ہوتی جس طرح کی نشات وغیرہ کی یا کیسریہ کی ہوتی ہے لیکن ان کی بہتر ہوتی ہے خدر تو اب یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹہ بھی اس کے گرین اور ریڈ اور اورنج تینوں کلر میں ہے اور یہ فرنٹ ہے فرنٹ کے اوپر دامن کے اوپر اس طرح پھول بھی ہے نیچے اور بارڈر بھی ہے اور بیک سائیڈ پہ یہ والے پھول بیک سائیڈ پہ نہیں ہے بیک بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور پلین یہ ریڈ کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس طرح بیک سائیڈ پہ بارڈر ہے نیچے دامن پہ تو آپ اس کو کٹ کر کے گلے پہ لگانا چاہیں جہاں بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اور یہ ساتھ اس کے بازو ہیں اس کے جو ہے نا آپ نے جب ڈیزائن کرنا ہے تو آپ نے اس کو سیمپل ہی رکھنا ہے کیونکہ اس کے پرنٹ جو ہے کافی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کچمچ سا پرنٹ ہے تو وہ اس طرح کا پرنٹ ہے اس لیے اس کو اپنے سیمپل ڈیزائن کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا پوسٹر دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی ڈیزائنی کی ہوئی ہے یہ نیک لائن اس کی اس طرح بنی ہوئی ہے بوٹ نیک پنا کے کٹ ہے اور نیچے کپڑا لگا ہوا بارڈر کا اور سلیوز جو ہیں اس میں سیڈی لیس لگائی ہوئی ہے اور دامن کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کورنر پہ سیڈی لیس لگی ہوئی ہے دو کٹ کر کے اور نیچے بارڈر لگا ہوا ہے یہ سلیوز جس سیٹ سے آپ دیکھ لیں کس طرح ہے دو سیڈی لیس انہوں نے اس طرح آڈی سی لگائی ہوئی ہے اور ٹراؤزر کے اوپر بھی سیڈی لیس بلیک کلر کی لگائی ہوئی ہے یہ سارا آپ اس طرح دیکھ لیں اور اس کی جو سلیوز ہیں اس کے اوپر بارڈر بھی لگا ہوا لینٹھ وائز انہوں نے اوپر سے نیچے تک سارا بارڈر لگائی ہوئی ہے سینٹر میں اور پھر اس کی سائڈوں پہ سیڈی لیس ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا تیسرا اور لاسٹ ڈریس یہ بڑا پیارا بلو اور یالو کلر کا ڈریس اور چنری سا پرنٹ ہے یہ مجھے تینوں ڈریس میں یہ سب سے زیادہ پیارا لگا ہے اور یہ اس کی پرائیس ٹو تھاؤزنڈ ایٹھ انڈ ایٹی روپیز اوریجنل پرائیس ہے یہ یہ بھی آل اوور میں ہے بلو کلر کا اس کا دوپٹا ہے جس طرح چنری کا ہوتا ہے اور سیمپل پلین جو ہے ٹراؤزر ہے یہ خدر کا ہی ڈریس ہے اسے میں سارا آپ کو کھول کے ایک تفاہ دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کا ہے دوپٹا ہے اس کا دوپٹے کے اوپر آگے یہ یالو کلر کا بارڈر ہے یہ لیندھ وائز جس کو کنی کہتے ہیں کنیوں والی سائیڈ پہ آئے تو اس کو آپ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں برا نہیں لگے گا اگر آپ اس کو اس طرح بھی رکھ لیں گے تو اور یہ اس کی شیرٹ ہے شیرٹ کے اوپر یہ سائیڈ پہ اس کا بارڈر دیا ہوا ہے بلو کلر کا اور آل اوور میں اس کی اس طرح شیرٹ ہے فرنٹ بیک جو ہے سیم ہے شیرٹ کے اوپر بھی آپ اس کے اوپر اگر بلو کلر کی ہی ڈزائننگ کریں گے تو وہ زیادہ اچھی لگے گی بلو اور ریڈ جو ہے وہ زیادہ پرامیننٹ ہوگی کیونکہ ٹراؤزر کے ساتھ کی آپ پائپنگ بھی کر لیں تو وہ بھی بہت زیادہ اسے ڈیسنٹ سی لک آ جاتی ہے ٹراؤزر بلو کلر کا ہے تو بلو کلر کی آپ اس پہ پائپنگ کر لیں اور گلے پہ کچھ جو ہے وہ ڈزائننگ کر لیں میں نے جو اپنی ڈزائننگ کی ویڈیوز پہلے کافی ساری اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان میں سے وہ ضرور دیکھیں اور ان میں سے جو بھی ڈزائننگ آپ کو پسندگی وہ آپ اپنے ڈریسیز پہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا پوسٹر ہے پوسٹر پہ دیکھ لیں کس طرح کی ڈزائننگ ہے یہ ٹراؤزر کے اوپر لیس لگی ہوئی ہے نیچے اور اوپر پینٹ ایکس ڈالے ہوئے ہیں اور پھر جو نیک لائن ہے اس کے اوپر بورڈر کا کپڑا اس طرح اٹیچ کیا ہے اور پیچھے بین بھی لگا ہوا ہے سینٹر میں جو ہے وہ بلو کلر کا کپڑا ہے اور نیچے ایک چھوٹی سی جو ہے ٹسل ٹائپ انہوں نے ٹسل نہیں لٹکن سی جو ہے وہ بنا کے لگائی ہوئی ہے اور سائیڈوں پہ جہاں پینلز ہوتے ہیں ادھر بلو کلر کی ایک لیس لگی ہوئی ہے سیڈی لیس ہی لگ رہی ہے مجھے ویسے وہ لیکن کنفرم نہیں اور آپ کوئی بھی کسی طرح کی بھی لیس لگا سکتے ہیں بلو کلر کی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بلو ہی زیادہ پرامیننٹ ہوں گا تو یہ تھے آج کے تینوں ڈریسز آپ کو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سا ڈریس اچھا لگا تو آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ